بھارتی ڈنڈ سنگیتہ انگریجی میں کہیں گے انڈیان پینل کوڈ اردو میں کہے گا تاجی راتے ہند دفعہ 302 کے تحت آپ کو ملجم قرار دیا جاتا ہے اور عدالت اس نتیجے پہ پہنچئے کہ آپ کو چار بر پھانسی دیا جائے چوالیس میں ہے سمان سیویل سنگیتہ سمان سیویل سمان سیویل سنہیتہ سنہیتہ کومن سیویل کوڈ یو سی سی یونیفورم سیویل کوڈ یونیفورم سیویل کوڈ یو سی سی یونیفورم مطلب ہوتا ہے ایک جیسا جیسے ڈریس میں یونیفورم اسکول میں کیا لگتا تھا یونیفورم سب کا ایک جیسا ہوتا تھا یونیفورم سیویل کوڈ تو دیکھیں کوڈ یعنی سنگیتہ کا ہوتا ہے نیم کانون کوڈ ارثات سنگیتہ کا ارث کیا ہوتا ہے نیم کانون نیم کانون تو جب بھی سنگیتہ سبد آئے گا جیسے کہہ جائے گا آچار سنگیتہ کیا کہہ جائے گا آچار سنگیتہ مطلب چناؤ کا نیم کانون کہہ گا ڈنڈ سنگیتہ ہاں ڈنڈ سنگیتہ مطلب نیائیالے کا کانون مطلب اگر آپ رات دی جائے گا تو کیسے ڈنڈ دیا جائے گا جیسے ہندی میں کہیں گے نا بھارتی دنڈ سنگیتہ انگریجی میں کہیں گے انڈیان پینل کوڈ انڈیان پینل کوڈ اردو میں کہے گا تاجی راتے ہند دفعہ تین سو دو کے تحت آپ کو ملجم قرار دیا جاتا ہے اور عدالت اس نتیجے پہ پہنچئے کہ آپ کو چار بر پھانسی دیا جائے پہلے نا کوڈ کی بھانسا اردو ہوا کرتی تھی تو آپ دیکھیں گے یہ ساری اردو ورد ہے تاجی راتے ہند دفعہ تین سو دو ہندی میں بولے گا بھارتی دنڈ سنگیتہ کی دھارہ تین سو دو کے تحت آپ کو اپرادھی صد کیا جاتا ہے اردو میں بولے گا تاجی راتے ہند دفعہ تین سو دو کے تحت آپ کو ملجم قرار دیا جاتا ہے تمام ثبوتوں اور گواہوں کے مدد نجر یہ تو اردو ہے تمام ثبوتوں اور گواہوں کے مدد نجر یہ تو اردو ہے ہندی اس کو بولے گا سمپون ساکش ایوام گواہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیالے اس نسکرس پر پہنچی ہے آجاتا دوسری قرار دیا جاتا ہے یا دوسری صدقی آجاتا ہے تو سنگیتہ سمجھنا گیا بھارت میں سب کے لیے سیم سنگیتہ سنگیتہ سب کے لیے سیم ہے مدر کیجئے گا تین سو دو لگے گا جائیں گے ختم کہانی بیوستہ ہو جائے گا کیا اس میں ہندو مسلمان کے لیے الگ لگے گا آچار سنگیتہ چناؤ کا نیم قانون چناؤ کا نیم قانون چناؤ کا نیم قانون جو ہوتا ہے سب کے لیے سیم ہوتا ہے چناؤ کا نیم قانون سب کے لیے سیم ہوتا ہے مہیلا پوروششتری جتنا لوگ ہیں سب کے لیے کیا ہے سیم ہے آچار سنگیتہ لیکن سیویل سنگیتہ کیا ہوتا ہے سیویل سنگیتہ سیویل سنگیتہ میں ہوتا ہے تین چیزیں آتی ہیں سیویل سنگیتہ میں کتنی چیزیں آتی ہیں ایک آئے گا بیوہ ویباد ہی ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ویباہ ویباہ بولتے ہیں ایکشوال میں وہ کیا ہوتا ہے ویباہ یہی صحیح سبد ہے ویباہ ہم لوگ بولتے ہیں ویباہ ہوا ہے کیا ہوا ہے ویباد آچار سنگیتہ کس سے سمبندیت ہے چناؤ آچار سنگیتہ چناؤ سے سمبندیت ہے دنڈ سنگیتہ اپراد سے سمبندیت ہے اپراد سے سمبندیت ہے کس سے سمبندیت ہے اپراد سے سمبندیت ہے لیکن سیویل سنگیتہ کس ہے سیویل سنگیتہ چناؤ سے گدہ ویاہ طلاق وسیعت ویاہ طلاق وسیعت اب دیکھو یہاں پہ ہو جاتا ہے مدر کریے گا ہندو مسلمان سب کو بھارت کے قانون کے انیسار سجا ملے گی جبکہ مسلمانوں کا قانون بہت ٹاپ ہے اس ماملے میں مدر کیے ہیں سر کاٹ دو چوری کیے ہو ہاتھ کاٹ دو مسلمانوں کا قانون بہت ٹاپ ہے اپراد کے ماملے میں ہم تو بھارت سرکار سے بھی کرتے ہیں مسلمانوں کا کوئی بات ماننا ہے یا مت مانیے لیکن جو مہلاؤں کے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو سجا دینے کا پراؤدھان ہے وہ یہ عرب والوں کا قانون لگا دیجئے عرب والوں کا قانون پرکات دیتا ہے نہیں سینج میں گیا دس سال مقدمہ چلا کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس میں وہ والا قانون بہت جبرجست تھے وہاں پہ تو مسلمانوں نے اپنا قانون چھوڑ دیا مسلمانوں نے کہا گیا باپ ہو باپ بہت ٹاپ ہے ہو ہم 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 ہی کونوں قانون نہ لیں گے ہم کو بھارتی قانون سے سجا دیجئے گلتی ہو گیا تو مری کہتیے گا نہیں مانے لوگ مسلمان مسلمانوں کو نے اسلامی قانون نہیں مانا سریعہ قانون میں اتنا ٹاپ قانون ہے کہ آدھا لوگ کٹا جائے لوگ چوری کیجئے گا ہاتھیں کٹ دے گئے بہت خطرناک ہے گلت گواہی دیئے نا گلت گواہی تو آپ ہو جائیں گے وہی والا اپراد ہوگا آپ میں بھی سیم سعودی عرب کا قانون سب سے ٹاپ چونک آ جاتا ہے اگر آپ نے گواہی گلت دیا تو بھارت میں ہو جائے گا گواہ پلٹ گیا نہیں تم پلٹا کا ہے اب تم بھی کٹائے گا موسلمانوں نے ڈنڈ سنگیتہ کو بھارتی ڈنڈ سنگیتہ کو اپنایا یا اپنے سریعت والے کو چناؤ پرچار کے لئے بھی بھارتی والا اپنا ہے لیکن جب سیویل سنگیتہ کی بات آتی ہے ہندو کے لئے الگ ہے مسلمانوں کے لئے الگ ہے ہندو بھلے الگ ریتی سے سادھی کرے وہ ساتھ پھیرا لے مسلمان میں نکاح ہو جائے نکاح ایگریمنٹ کو اردو میں نکاح کہا جاتا ہے سادھی میں نا ایک ایگریمنٹ پیپر بنتا ہے تو اس میں نا لڑکا سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو مطلب اس لڑکی کا ایڈریس پورا نام یہ من کے چلے نام بتائے گا اس کا جنناتی بیگم کیا آپ کو جنناتی بیگم سے نکاح قبول ہے لڑکا قبول کرے گا پھر وہی لڑکی کے پاس جائیں گے لوگ لڑکی کے ساتھ پوچھا جائے گا اور اگر وہاں لڑکی نے منع کر دیا تین بار پوچھا جائے گا کہ قبول ہے تو اگر تین میں کبر کر دی کہ قبول نہیں ہے عموماً بیعہ نہیں ہوگا ریجن کیا ہے کہ لڑکا والا یا لڑکا اگر یہ سن لیا کہ جس سے بیعہ کرنے جا رہا ہے وہ منع کر رہی تو کیا کرے گا کیا کرے گا تمہیں جنرل آن ریل پوچھ کے دیکھو تمہارا بیعہ ہونے جا رہا ہے اور لڑکی قدم بیعہ نہیں کریں گے تمہارا ڈاؤٹ نہیں جائے گا دو جاگہ ڈاؤٹ جائے گا ایک وہ پہلے تو اپنے پہ اگر تم مجھ ہاؤسا ہو پہلے تو اپنے پہ ڈاؤٹ جائے گا نہیں سن جائے اگر تم ٹھیک تھاک ہو تب ڈاؤٹ جائے گا ادھر کیا بھائیں یہ کہ ہو گیا نہیں جائے گا ڈاؤٹ تو وہاں پہ ہندو دھرم میں کیا ہے ساتھ پھیرا لینا ہے رتیہ دو تین بجے جاتا ہے جی ساتھ پھیرا لیتے لیتا ہے بڑی ٹاپ ہوں دو تین بجے سے تو پھیرا کا کارکرم چالو ہوتا ہے سارے لوگ جب کھانا پی نہ کھا کے چل جاتے ہیں تو ارے اگر ہم اپنے دوست کے بیعہ میں پورا بیعہ دیکھ کے جاننا تھا ہم نے لگا بیعہ ہوگا thesis Ọ پوراہ دکھوں ختم ہو جائے گا ڈانی نکلنے سکھتے ہیں ڈانی نکلنے سے پہلے س stiff ڈانی نکلنے سے پہلے شرائیں ڈانی نکلنے سے پہلے دوست ڈانی نکلنے سے پہلے ہم پوچھیں پندیجی ہم Student~! ہم نے مجھے بھئیہ یہاں پہ ارے بھئیہ اس کا بورے بورے بیدائی ہوا ہے ریتیاں الگ ہوں گی اس سے کوئی اعتراج نہیں ہے مسلمان میں نکاح ہوگا ہندو دھرم میں ساتھ پھیرا لیا جائے گا عیسائی میں کینڈل اُنڈل جلا دے گا لیکن پہلے کیا تھا جب یونیفارم سیویل کوڈ نہیں تھا تو مسلمان ایسا ایسا تین چار کو سادھی کر لیتا تھا سانجا گیا کچھ ہندو بھی کیے بات میجورٹی میں کون تھے مسلم ایسا نہیں ہے کہ ہندو میں دو شادیاں نہیں دیکھنے کو ملے گی ملے گی لیکن اس سے مسلمان ہی کیوں ہوئے جانتے ہو بات سمجھو وہ اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے یہ صحیح ہے اور ہندو میں جس کی دو شادی رہے گی discuss ہوگا نہ تو چپ چپ سائیڈ ہو جائے گا اے چچا کھانا 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 ہے موبائل لگائے گا نہیں ملنا ہے سمان نہیں ملنا نکل جائے گا وہاں پہ وہاں وہ لوگ کیا کرنے لگیں گے محمد صاحب کے سمیں ایسا تھا آپ دیکھیں گے راجہ دس رات سمیں اس سمیں کی پراشین پرمپرا کو ابھی دو جارت چوبیس میں آپ امپلائی کریے گا ابھی تیر دھنوس لے کے گھوم یہ بیار پولیس کو دے دیجئے کہہ ہو کہیے کہ نہیں وہاں پہ تیر دھنوس لے کے ارے بھائی اس سمیں وہ تیر دھنوس تھا کانے کے لئے تیر دھنوس تھا کھلی تیر نہیں چلاتے تھے تیروا دے کے کوئی نہ کوئی منت رو انت پڑھتے تھے تم مارتے تھے یہ کیا مطلب ہے کہ آپ وہاں والا ابھیوں لے کے چاہیے گے نہیں سمجھو جانسے تو سمان سیویل سنگیتہ میں کیا ہوتا ہے کہ ریتی ریواج الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن سادھی اکھے کو کرنا پڑے گا ریتی ریواج الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن سادھی ایک ہی کرنا ہوگا سمجھا کہ ایک ہی نہیں آگیا اور طلاق دینا مسلمانوں میں ایجی تھا مسلمانوں میں ایجی تھا طلاق کے معاملے میں مسلم میں اور ہندو میں دونوں میں ایک بہت بڑی کوپر تھا چل رہی ہے جس میں مسلم کو تو آپ جان رہے ہیں کہ بھئیہ وہ طلاق دے دے رہا ہے اور بہت ایجی طلاق دے دے رہا ہے جس سے کہ ultimately مہلاؤں کا جینا خراب ہو جاتا ہے بہت tough ہو جاتا ہے ان کی life پہلے بار میں تو سادھی نہیں ہوتا ہے ڈیووچ ہونے کے بعد اوروں نہیں ہو پاتا اس کو اور اٹھ پٹائنگ جگہ بھی آ ہو جاتا ہے تو یہ مسلم دھرم کی کوریتی تھی حالانکہ یہ دھیرے دھیرے ختم ہونے کے کگار پر تھی اب کوئی بھی ایسا مطلب سوکھیہ اب طلاق نہیں ہو رہا ہے بہت مجبوری میں ہندو دھرم میں کیا کوریتی ہو گئی ہے آپ گوھر کرنا بینا طلاق دیئے چھوڑ دے رہا ہے آپ کے گاؤں میں ایک وائشن محلہ ملے گی نا ہر گاؤں میں جس کا ہزمن چھوڑ دیا وہ دس سال سے اپنے سسرال نہیں گئی ہے اڈیوو سو نہیں دیا ہاں دوسر بیعاؤ کر لیتا ہے اڈیوو سو بھی نہیں دیتا ہے تو یہ ہندو دھرم میں تھا اب مسلمان دھرم میں کیا تھا طلاق کیونکہ وہ ایجی اپسن تھا اس لئے طلاق نہیں دیا تو سیویل سنگیتہ میں کہا گیا کہ دیکھو بیعا بیعا تم کو ایک کے کو کرنا ہے تم جو بھی ریتی ریواج اپنا لو نکاح کرنا ہے کینڈل جلانا ہے ساتھ پھر آلے لیکن بیعا کرنے دیں گے ایک کے گو دوسری بیعا کے لیے سرتے رکھ دیا کہ پہلی پتنی مان کے چلیے سنگ گئی ہے پاگل ہو گیا کرنے لگے کچھ کوئی نیم کہنے اس کا آنکھوں پلٹ گیا اسے وہ اصلی روپ میں آگئی تو کچھ بھی ایسا روپ ہو سکتا اصلی روپ مطلب تو بیعا کے لیے اور طلاق کے لیے اب دھارمیک نیم لگے گا دھارمیک نیم کونسا نیم لگے گا ریتیاں جیسے آپ دیکھئے گا ہندو دھرم میں تو چاچا کی لڑکی موسا ماما کی لڑکی یعنی کزن سیشٹر سے کیول نورتھ انڈیا میں شادی نہیں ہوتی ہندو دھرم میں کیول نورتھ انڈیا میں ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ انڈیا میں یہ سادی بہت آرام سے ہوتی ہے جیسے مسلمانوں میں کجن سے سادی ہو جاتی ہے تو مسلمانوں میں کجن سے سادی نورتھ انڈیا سے لے کے ساؤتھ انڈیا تک پرچلن میں لیکن ہندو دھرم میں کیول نورتھ انڈیا میں یہ اُٹ پٹاگ ہے اگر کوئی چاچا کی لڑکی سادی کر دیا ماما کی لڑکی سے بیعا کر لیا تو مسلمان میں تو یہ قومن ہے اس کی تو پرامپرا میں اس میں تو یہ ب 호سطہ ہی ہے نورتھ انڈیا میں ہندو درم میں کر لے گا تو باوال ہو جائے گا گوتر ملا دیا کیا بولتے اس کو گوترے بولا جاتا ہے گوتر ملا دیا یہ ہے وہ ہے ساؤتھ انڈیا میں ایسا نہیں ہے سن میں آگے کی نہیں آگیا تو یہ بتاؤ بھائیہ دیش چلے گا ہندو مسلمان کے حساب سے نورتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا کے حساب سے چلے گا سنبیدھان کے حساب سے کھا گیا ہے ہٹا ہو کچھ نہیں یہاں پہ اب بیوہ آکے لئے کیوں کو نیم رہے گا ایک کئی سال آئیو مہیلہ کی رہنی چاہیے وہ فکس کر دیا ایک کئی سال نہیں تو بھارت میں پہلے بال بیوہ ہو جاتا تھا بارہ چنگتہ سال پہ بیوہ آکر آکر بھیج دیتا تھا ابھی بھی ہو جاتا ابھی بھی ہو جاتا ہے گورنمنٹ نے نیم بنا رکھا ہے لیکن ابھی اسے سکتی سے لاغو نہیں کر رہی ہے دھیرے دھیرے نیم بنا دے گی اور سکتی سے لاغو کر دے گی بیوہ آکے لئے کیا کیا جائے گا سرتے لگا دی جائے گی کیا لگا دی جائیں گی کیا سرتے ہوں گی بھائیہ ایک اہی بھی آ کرنا ہے طلاق دینے کے لئے بھی سرتے ہوں گی کیا کیا لیسٹ ہو جائے گا کہ یہ یہ کارڑ سے اب طلاق دے رہے ہیں منموجی طلاق نہیں دے سکتے ہیں اس میں ایک بہت بھاری بوال بھی ہوا تھا طلاق کے بیدت کو سنسن نے سماپت کر دیا تھا جس میں انسٹینٹ تین طلاق دے دیتا تھا گصہ میں آیا طلاق 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 نہیں ایسے یہاں پہ اب نہیں ہے انسٹینٹ تین طلاق ختم ہے مسلمانوں میں طلاق آج بھی ہے بٹ انسٹینٹ نہیں دے سکتے ہیں اس کا تین منتھ نبی دن کا فالو اپ ہے نبی دن میں کہ اب ایک طلاق دیجئے کوئی بھی گصہ جو ہوتا ہے ایک آت دو دن چار دن بعد دھیرے دھیرے گصہ کیا ہو جاتا ہے سماپت ہو جاتا ہے لیکن کئی بار گصہ آئیسن ہوتا ہے نا کہ انسٹینٹ ڈیسیجن لے لیں گے تو گھر پڑا جائے گا سنگار آئی کی نہیں آ رہا ہے اب یہیں سے شروع ہوتا تھا انسٹینٹ ڈیسیجن میں یہاں سے حلالہ کا قانون یہاں پہ حلالہ کا قانون جس پہ اکثر دیکھیں ہوں گے کہ بڑا بیواد ہو جاتا تھا مسلمانوں میں طلاق کا قانون اتنا ایجی تھا اتنا ایجی تھا کہ مطلب پھٹا پھٹ طلاق دے دیتے تھے لائکھا گیا ہوگا ہاں ایسے طلاق دے دیا پھر کہتے ہیں ارے گلتی ہو گیا یہاں تو پھر نکاح کرنا پڑے گا پھر کیا ہونے لگے گا نکاح کرنا پھر نکاح ہوگا ایسا مسیوج بہت ہونے لگا اور یہ عرب والے ایریا میں جادے ہونے لگا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائیہ یہ تو بہت مسیوج ہوئے رہا ہے کچھ ایسا نیم بناو کہ اس کا مسیوج رکے تو کہا دیا کہ دیکھو اگر تم طلاق دے دیو تب دوبارہ سادھی نہیں کر سکتے تو کہے نانا گلتی سے ہو گیا اور لڑکیوں کہا رہے ہیں کہ ہم گلتی سے جھگڑا کر لیے تھے تو طوف کئی سے بنائے جائے تو طوف بنانے کے لیے اس ایریا سے ایک پرچلن چالو کیا گیا کہ اب اگر دیووس دے دیا گیا ہے تو دوبارہ سادھی تب تک نہیں ہوگا جب تک لڑکی کی کوئی دوسری سادھی نہ ہو جائے اور وہاں سے ڈیووس نہ ہو جائے بڑی ٹاپ بنانا دیا نہیں بنانا دیا اب تنی گصہ میں ڈیووس دو وہ کہے گی ایک بچے سے تلاق سو لیو دوبارہ نہیں دوبارہ اور بھی آؤ تو تو بھائی cancel ایک چیز سب سے خراب لگتا ہے چاہے کسی بھی دھرم میں at the last مہلاؤں کو ہی بھوگتنا ہوتا چاہے یہاں تلاق دیکھ لو چاہے آپ حلالہ کانون دیکھ لو اچھا ہندو دھرم کی پراشین چیزیں کو دیکھو گے ستھی پر تھا دیکھ لو اس کو جیندہ جلا دیا at last بھوگتنا پڑتا ہے مہلاؤں تو سماند سیویل سنگیتہ کس میں چھوالکس میں بیوہ کا کانون ایک تلاق کا کانون ایک اور سواسیت کا بھی کانون ایک مسلم میں ایک چیز بڑھیا تھا کہ بیٹی کو بھی جمین میں حصہ تھا بیٹا کو جیسے تھا نا ویسے ہی کس کو تھا بیٹی کو تھا یہ اچھا تھا ان میں پہنیا کہی نہیں آگیا سپریم کورٹ نے کہا تو خالی مسلمانے مہلاؤں کو کیوں ملے گا ہندو لڑکیوں کے ساتھ کیا دیکھت ہے اب آپ لوگ کو بھی مل گیا کی نہیں مل گیا تو دیکھو جب آپ مل جل کے رہتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سامنے والے میں یہ کمی ہے وہ آپ کو دیکھ کے سدھار لیتا ہے اور اگر اس کی اچھائیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک implement کر دیا جاتا جیسے instant تین تلاق سچ میں اچھا نہیں تھا اب اگر کوئی مسلمان کوئی بات خراب لگے تو ضروری نہیں کہ ہر اچھی چیز آپ کو پسند آ جائے ہر سچ بات آپ کو پسند آئی یہ ضروری نہیں ہے ایک مہلہ پہ کیا بیٹے گا ایک بھائی پہ کیا بیٹے گا جو دھوم دھام سے سادھی کر رہا ہے وہاں سچا چٹا کنو گیا چھوٹے مٹے جھگڑا میں دھائیں سے تلاق دے کے بھیج دیا ہم یہ کبھی نہیں کہا رہے ہیں کہ تلاق کا نیم ہی ختم کر دیا جائے تلاق کا رہنا بھی ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسے پوروس ہیں جس کے ساتھ دنیا کی کتنی بھی اچھی مہلہیں زندگی نہیں جی سکتے اور کچھ ایسی مہلہیں بھی ہیں جن کے ساتھ دنیا کا کتنا بھی اچھا لڑکا رہے وہ زندگی نہیں گجار سکتا ہے